بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن دعا بدعوته واستن بسنة الائیم الدین اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین اکرام قرآن کریم کا مادہ قاف راہ اور حمزہ سے ہے پڑھنے سے متعلق ہے یا دوسری توجیح کی گئی قرن سے ہے یعنی ملنا قرآن کریم کی تعریف امام ذرکشی نے کی ہے جو آٹھویں صدی حجری کے علم ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کی فضیلت اور علوم قرآن سے متعلق ایک عظیم الشان اور معیناز کتاب لکھی جس کا نام البرحان فی علوم القرآن ہے قرآن کریم کی تعریف کرتے ہیں ان الفاظ میں القرآن و کتاب اللہ المنزل على نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی گئی لیکن اسطلاحی تعریف باز اہل علم نے ان الفاظ میں کی ہے القرآن و کتاب اللہ منہو بدہ ویلیہی عود المتعبد بطلاوتی المعجز فی اسلوبی یعنی قرآن کریم اللہ رب العالمین کی عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور ایک زمانہ آئے گا یہ قرآن اللہ کی طرف لوٹ جائے گا یعنی جب لوگ اس قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اٹھا لے گا سینوں سے بھی اٹھا لے گا اور قرآن کے صحیفے سے حروف بھی رخصت ہو جائیں گے جیسا کہ حدیث میں اس سیسرے میں صحیح روایات ثابت ہیں المتعبد بطلاوتی قرآن کریم کی تلاوت یہ عبادت ہے عجر و ثواب ہے اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کو عبادت قرار دیا ہے ہر حر پدسنے کی جیسا کہ عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے یعنی جس نے بھی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اس کے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام مم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام ایک حرف مم ایک حرف یعنی علف لام مم تین حروف ہیں یہاں تیس نیکی ملے گی اگر کوئی شخص ایک صفحہ پڑھتا ہے ایک پیج پڑھتا ہے تو کم از کم پانچ ہزار نیکیاں ملیں گے اللہ اکبر یہ فضیلت صرف اس کتاب کو ہے دنیا کی کسی دوسری کتاب کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے وَالْمَعْجِزِ فِي أَسْلُوبِهِ قرآن کریم اپنے اس سلوب میں عجاز رکھتا ہے قرآن کریم کی آیتوں کے دریے اور صورتوں کے دریے پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا اس جیسی کوئی کتاب لاؤ اس جیسی کوئی صورت لاؤ پوری دنیا آجز آگئی نہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی کتاب لاسکی نہ ایک چھوٹی صورت لاسکی بلکہ قرآن کریم کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہ بنا سکے جن لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں اپنی بات لانے کی کوشش کی دنیا میں زلیل و خار ہو گئے اور قصہ پاری نہ بن گئے اور دنیا نے ان کے اوپر حسی اڑائی ناظرین اکرام یہ قرآن کریم کی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی لیکن ہم جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے تفسیر القرآن کریم قرآن کریم کی تفسیر یعنی قرآن کریم کو کیسے سمجھا جائے قرآن کریم کا جو ہمارے اوپر حق ہے کہ اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں تو کیا صرف قرآن پڑھنے سے یہ مقصد حاصل ہوگا یا اس کے لئے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے تو آپ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ قرآن کریم پر عمل کے لئے اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے سمجھنا بھی ضروری ہے اور عمل کرنا بھی نیز لوگوں تک پہنچانا بھی قرآن کو سمجھنے کے لئے سلف کے ہاں جو اصول متعین تھے انہی اصول پر عمل کرنے کا نام تفسیر قرآن ہے بغیر تفسیر قرآن کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے قرآن کی تفسیر کا واضح مطلب ہے قرآن کریم کی تفسیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور آپ کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا اور صحابہ اکرام سے تابعین نے سمجھا اور تابعین سے تبہ تابعین نے اور تبہ تابعین سے محدثین نے اور عمی کرام نے سمجھا اسی طریقے سے قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن صحیح سمجھ میں آئے گا ورنہ اگر قرآن کو اپنی عقل سے اور اپنی رائے سے سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ یہ خیانت ہوگی بلکہ قرآن کریم کے اوپر یہ ظلم ہوگا اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے قرآن کو جس طرح نازل کیا تم نے اس طرح نہیں سمجھا بلکہ تم نے اپنی عقل سے سمجھا تو آئیے تفسیر قرآن کا ہم تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تفسیر قرآن کا مادہ جو ہے فسر سے ہے فسر فسر کا ماناتا ہے الوضوح والبیان کسی چیز کو کھول دینا کسی چیز کو اوپن کر دینا یعنی ڈھکی ہوئی چیز کو واضح کر دینے کا نام ہے تو تفسیر کا مطلب ہوا کہ قرآن کے معنی کا کھل جانا اور اللہ کی مراد کا سمجھ میں آ جانا یہ قرآن ہے اللہ کی مراد کا سمجھ میں آ جانا یہ تفسیر ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے سور فرقان میں فرمایا آید نمبر تیس میں وحسن تفسیرا یعنی قرآن کریم کے مقابلے میں یہ جو بھی اعتراضات کریں گے اور جو بھی شبہات پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں اللہ حق لائے گا اور حق کے عینے میں اللہ تعالی ان کے شبہات کو دور کر دے گا وحسن تفسیرا اور قرآن کریم کی آیات کے دریئے سے اللہ ان کے مسئلے کو واضح کر دے گا ان کے ععب کو ظاہر کر دے گا اور قرآن کریم کی حقانیت کو اللہ تعالی مکمل طریقے سے کھول دے گا یہ وحسن تفسیرا احسن تفسیرا یہ مطلب ہوا امام ذرکشی جو آٹھویں صدی حجری کے علی میں جن کی وفات سات سو چورانمی حجر میں ہوئی وہ تفسیر قرآن کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں علم یفہو بہی کتاب اللہ عز و جل و بیان معنی و استخراج و حکامی و حکامی تفسیر قرآن ایک ایسے علم کو کہتے ہیں جس علم کے دریئے سے اللہ کی کتاب سمجھ میں آئے قرآن ایسے علم کو کہتے ہیں جس علم کے دریئے قرآن کی باتوں کو ہم سمجھ سکیں اور اس کے معنی کو اپنے اندر جذب کر سکیں قرآن کریم کی تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس کے اندر جب ہم غوتہ زن ہوں گے تو اس کے معنی اور اس کے حکام سے ہم روشناس ہوں گے اس کی حکمتوں سے ہمارے دل کے اندر اس عط پیدا ہوگی قرآن کریم کی تفسیر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے علم ہے جس کے دریئے اللہ کی کتاب کو ہم سمجھیں گے اور اس کے معنی سے روشناس ہوں گے اس کے حکام سے ہم واقف ہوں گے اور اس میں جو علم و حکمت کی موتیاں ہیں اور ارسرار اور رموز ہیں اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے باریکیاں رکھی ہیں ان تمام باریکیوں سے ہمارا دل روشن اور منور ہوگا اس علم کا نام علم تفسیر ہے یعنی ایسے علم جس کے دریئے اللہ کی کتاب کو سمجھیں جس طرح اللہ نے فرمایا اور جس طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس طرح صحابے کرام نے عمل کیا اور تبطابعین نے دنیا وانوں کے سامنے قرآن کی امانت پیش کی یہ ہے علم تفسیر علم تفسیر کا مقام کیا ہے علم تفسیر کا درجہ کیا ہے واضح ہو کہ علم تفسیر تمام علوم میں سب سے افضل ہے کیوں؟ اس لئے کہ قرآن کریم تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے تو اس کا علم بھی اجل العلوم افضلها وعظمها قدرا عند اللہ سبحانہ وتعالی تو اس کا علم بھی سب سے عظیم الشان ہوگا اور اس علم کا درجہ بھی سب سے عظیم ہوگا اور اس کا مقام بھی سب سے عالی اور عرفہ ہوگا اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کا علم سب سے عالی اور عفضل ہے لہذا اس کے جاننے والے اور اس کے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بھی سب سے عالی اور عفضل ہوں گے عرفہ ہوں گے کما یقول نبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم في حدیثه کما اخرجه لئم احمد جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے اہل القرآن و مہل اللہ و خاصته قرآن والے لوگ یعنی قرآن کے پڑھنے والے سمجھنے والے قرآن کریم کے معانی کو اور اس کے اثرار اور رموز کو سمجھنے والے لوگ اللہ کے خاصل خاص لوگ ہیں اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے برگزیرہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل شدہ کلام ہے لیکن علمِ تفسیر کی حساس اور بنیاد کیا ہے یعنی علمِ تفسیر ہمیں کیسے حاصل ہوگا تو اس کی روح کیا ہے القرآن الكریم والحدیث الشریف یہ علمِ تفسیر ہمیں حاصل ہوگا قرآن میں غتصن ہونے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں شناوری اختیار کرنے سے علمِ تفسیر کی تاریخ کیا ہے اول العلوم الاسلامیہ اسلامی علوم میں سب سے پہلا علم یہ علمِ تفسیر ہے بالاتفاق کیوں اس لیے کہ سب سے پہلی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ نے اس کی تشریعہ اور آپ نے اس کی تفسیر صحابہ کو سنائی لہذا تاریخ کے تبار سے علومِ اسلامیہ میں سب سے پہلے نمبر پر یہ علم ہے اور اس علمِ تفسیر کا موضوع کلام اللہ ہے یعنی اللہ کا سمجھنا یہ اس تفسیر کا موضوع ہے جس مقصد کے لئے ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنا اور اس علمِ تفسیر کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد قرآن کو سمجھنا اور اس کے معانی سے روشنا سونا لیکن اس تفسیر کے اندر دو حصے ہیں ایک ہے تفسیر بالماثور اور ایک ہے تفسیر بالمعقول تفسیر بالماثور قرآن کی تفسیر قرآن سے یا قرآن کی تفسیر سنت سے یا قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے یا قرآن کی تفسیر طابعین کے اقوال سے یہ تفسیر معصور اسی کی فضیلت اور اسی کا مقام سب سے زیادہ ہے ورنہ تفسیر بالمعقول میں اگر کوئی خوبی اور کمال ہے تو اس کی روح بھی تفسیر معصور ہے یعنی تفسیر معصور کی روشنی میں اگر انسان جن مسائل کا استمباد کرے تفسیر معصور کی روشنی میں یعنی قرآن اور سنت صحابہ و تعبین کے اقوال کی روشنی میں جن مسائل اور حکام کا استمباد کیا جائے اس کو تفسیر بالمعثور نہیں بلکہ اس کو تفسیر بالمعقول المحمود کہتے ہیں لیکن اگر قرآن کریم کی تفسیر اپنی اقل اور اپنی رائے سے کی جائے یا دنیا کی تاریخ اور دنیا کی باتوں سے کی جائے تو اس کو تفسیر بالمعثور المحمود نہیں بلکہ المذموم کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا انہا نحن نسدلنا الذکر و انہا لہو الحافظون سورہ حجر آیت نمبر نائن یعنی ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے کیونکہ ذکر یہ قرآن کی صفت ہے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے والقرآن ذکر ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اسی طرح علم تفسیر کی حفاظت کا بھی وعدہ فرمایا کیوں اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی الفاظ کی حفاظت کا وعدہ صرف نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں ہے آپ سورہ قیامہ ضرور پڑھتے ہوں گے نہیں تو آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے سورہ قیامہ پڑھئے سورہ قیامہ پڑھئے آیت نمبر سترہ سے لے کر انیس تک جس میں اللہ نے فرما ان علینا جمعہوا قرآن فایدہ قرآنہ فتبہ قرآنہ ثم ان علینا بیانہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں اتار دینا ہماری ذمہ داری ہے اور اس قرآن کو آپ کی زبان پر جاری کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس قرآن کو واضح کر دینا یعنی اس قرآن قرآن کی تفسیر اور توضیح اور اس قرآن کے معنی کو سمجھا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کیا نزول بھی اللہ کی طرف سے اور قرآن کی تفسیر بھی اللہ کی طرف سے جیسا کہ حسان بن عطیہ تابعی جلیل کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبلیل امین جس طرح قرآن لے کر نازل ہوتے تھے اسی درست سنت کے ساتھ نازل ہوتے تھے یعنی قرآن کریم بھی وحی ہے اور سنت بھی وحی ہے اور واضح ہو کہ یہ سنت قرآن کی تفسیر اور تشریح بھی ہے اور مستخل شریعت بھی ہے اللہ فرماتا ہے جس کی تعبیر کسی شاعر نے کی ہے مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کبریہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبریل امین نہ بولیں جبریل امین اس وقت تک نہیں بولتے تھے اور جبریل امین اس وقت تک گویا نہیں ہوتے تھے جب تک رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا تھا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے الفاظ اور معانی کے اعتبار سے الفاظ یہ وہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں اور معانی یہ جو ہیں جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور وہ آیتیں جن کی تفسیر دوسری آیتوں سے ہوتی ہے اور وہ آیتیں جن کی تفسیر سنت سے ہوتی ہے دونوں کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہے قرآن کی بھی اور سنت کی بھی اس لئے میں آپ بہت ساری آیتیں پڑھ سکتے ہیں بہت ساری آیتیں دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر قرآن کی تفسیر قرآن سے اس کی دلیل سورہ فسلت کی آیت نمبر تین ہے سورہ فسلت جس کا دوسرا نام حامیم سجدہ ہے یہ ایک ایسی کتاب ہم نے نازل کی ہے جس کی آیتوں کی تفسیر کی گئی ہے یعنی ان کا آیتوں کو کھول دیا گیا یعنی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے لیکن کن کے لیے ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں علم رکھنے والوں کے لیے قرآن کی آیتوں کو اللہ تعالی نے کھول کھول کے بیان کیا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان علم رکھتا ہو اور قرآن عربی اور اللہ نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے لہذا قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کی باریکیوں کو سمجھ سکیں اسی طرح اللہ نے سورہ بخر آیت نمبر دوسرہ انیس میں فرمایا اس طرح اللہ تعالی اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے یعنی آیتوں کو اللہ واضح کر رہا ہے ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے تاکہ تم غور و فکر سے کامل ہو اور قرآن کریم کی تفسیر حدیث رسول سے بھی ہوتی ہے جس کے اوپر سور نحل کے آیت نمبر چوالیس دلیل ہے اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَنَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ہم نے ذکر کو اتارا ہے قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کلام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی آپ واضح کر دیں اس قرآن کو قرآن کے معنی کو پیش کر دیں قرآن کے معنی کو ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں یہ کھول کھول کے بیان کرنا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس لئے ہم نے قرآن کو نازل کیا تھا کہ لوگ غور و فکر سے کام لیں کیونکہ جب تک کہ اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے اس کے معانی کے اندھ غور و فکر کرنے کی توفیق انہیں نہیں ہوگی چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی زندگی ملا کر تیس سالوں تک آپ نے قرآن پڑھا اور سمجھایا اور اس کی توضیح کی اور اس کے معنی کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا حلال کیا ہے حرام کیا ہے سنت کیا ہے مستحب کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں قرآن کریم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اسی کا پیغام دیتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن کریم کی حجت لوگوں پر قائم ہو گئی کیونکہ انبیاء اور رسولوں کی بحثت کا مقصد بتائے گیا رسول مبشرین ومنذرین لئلہ یکون لین ناس علی اللہ حجت بعد الرسول اللہ نے رسولوں کو بشارت دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو اللہ اکبر حجت پوری کرنے کے لئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو تمام صحابہ نے آپ سے علم حاصل کیا لیکن جس طرح ایمان کے درجات ہیں اسی طرح صحابہ میں علم کے بھی درجات ہیں صحابہ کرام میں مشہور مفسرین کون ہیں وہ کون سے صحابہ تھے جو علم تفسیر ممتاز تھے جنہوں نے علم تفسیر کے سمندر میں غتہ زنی کی اور قرآن کریم کی علم و حکمت کی موتیوں سے اپنے دامن مراد کو بھرا وہ مشہور صحابہ کون کون سے آئیے میں بتاتا ہوں یہ وہ مشہور صحابہ ہیں جو علم تفسیر ممتاز تھے اور جنہوں نے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ قرآن کریم کی باتوں کو اور اس کی علم و حکمت کی موتیوں کو اپنے اندر سمویا اور امت تک منتقل کیا لیکن ان صحابہ کرام میں بھی سب سے زیادہ علم تفسیر کی روایت کرنے والے اور سب سے زیادہ علم تفسیر کی خدمت کرنے والے مشہور حضرت ابن عباس اور ابن مسعود ہیں بلکہ ابن عباس کے بارے میں امت کا اتفاق حبر الامہ و ترجمان القرآن امت کے بڑے علم ہیں قرآن کے ترجمان ہیں بلکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم افقہو فی الدین و علم متعوی البخاری اور مسلم اے اللہ انہیں دین کی سمجھ اتا فرما اور انہیں قرآن کریم کی تفسیر کا علم اتا فرما یہ حضرت ابن عباس ہیں اور حضرت ابن مسعود بھی اپنے زمانے میں قرآن کی تفسیر کے بہت بڑے علم تھے بلکہ سب سے بڑے علم تھے اپنے زمانے میں جن کی وفات بتیس ہجری میں کوفہ کے اندر ہوئی وہ خود بیان کرتے ہیں جیسا کہ امام بمن کسیر نے اور دوسرے مفسرین نے روایت کیا سہی سنت کے ساتھ ابن مسعود کہتے مَا مِن آیتِن فی کتاب اللہ اِلَّا وَاَنَ عَلَمُ فِي مَن نَزَلَتْ وَاِنَ نَزَلَتْ پورے قرآن کریم کی جو بھی آیتیں ہیں تمام آیتوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی یعنی قرآن کریم کے نزول کی تاریخ بھی معلوم ہیں اور اس کے احکام بھی معلوم ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہیں نیز کہتے ہیں اگر دنیا کی کسی خطے میں آسمان کی خلاوں میں زمین کی گہرائیوں میں سمندروں کے اوپر آسمان کی فضاؤں کے اندر اگر ہمیں معلوم ہو جائے کوئی بھی شخص ہے جو مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتا ہے مجھ سے زیادہ قرآن کریم کا علم رکھتا ہے مجھ سے بھی زیادہ تفسیر قرآن سے واقف ہے میں وہاں تک جا سکتا ہوں اور میں جا کر کے اسے علم حاصل کروں گا میں اسے اقتصاب فیض کروں گا کیوں اس لئے کہ قرآن کریم کا علم یہ عظیم شان علم ہے قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے والے سب سے افضل لوگ ہیں کما یقول نبی المصطفیٰ صلی اللہ علم خیرکو من تعلم القرآن و علم قرآن کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے سب سے بہتر اور افضل ہیں صحابہ اکرام میں دو صحابی بڑے مشہور ابن عباس اور ابن مسعود چنانچہ ان کے تلامزہ بھی بڑے مشہور ہوئے ان میں سے چند کے تلامزہ کا نام میں آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں ابن عباس کے شاگردوں میں سعید بن جبیر اکرمہ مجاہد عطا بن عبی رباح اور طاوس اور جابر بن زہد کا نام سر فارست ہے اسی طرح ابن مسعود کے شاگردوں میں القما بن قیس اسود بن یزید مسروق عبیدہ سلمانی حارس بن قیس اور عمر بن شرحبیل ہیں صحابہ کا منحشتہ علم تفسیر کی تعلیم میں بہت ہی گہرائی اور گیرائی اس دقت کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے جس کی ایک روشن مثال امام تبری نے روایت کیا ہے ابن ابی ملیکہ سے اور ابن ابی ملیکہ وہ تابعی جلیل ہیں جنہوں نے تیس صحابہ سے ملاقات کیا اور علم حاصل کیا کہتے ہیں اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن اباس کو دیکھا کہ ان کی خدمت میں مجاہد تھے اور مجاہد کے ہاتھ میں قلم تھا ابن اباس سے قرآن کریم کی تفسیر پوچھتے تھے یہاں تک کے ساری تفسیر کو انہوں نے لکھ ڈالا ابن اباس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اپنے شاگردوں کو سکھانے کے لیے جہاں پڑھانے کا احتمام کرتے تھے وہیں لکھانے کا بھی احتمام کرتے تھے اور تابعین نے پڑھا بھی اور لکھا بھی اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے کا فن صرف آج کی پیدوار نہیں ہے بلکہ صحابہ اور صلف کے زمانے میں بھی لکھنے کا رواج تھا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ناظرین کرام وہ ختم ہو چکا ہے ہم انشاءاللہ دوسری نشست میں علم تفسیر سے متعلق گفتگو کا سلسلہ پیش کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ خیر حافظ ورحم الرحمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ